جو شخص آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو ذہنی عذیت نہیں دیتا وہ آپ کی غلطیاں نہیں بکڑتا وہ آپ کے سامنے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں رکھتا جسے آپ پورا نہ کر سکیں وہ آپ کو پریشان نہیں کرتا اداس نہیں کرتا وہ آپ کو سمجھتا ہے کبھی کبھار ساتھ بیٹھے لوگوں سے زیادہ ہزاروں میل دور بیٹھے لوگ آپ کی مسکراہت کی وجہ بن جاتے ہیں محبت اگر صرف پھول دینے سے بڑھتی تو مالی اور پھول بیچنے والے ساری دنیا کے محبوب ہوتے قدر چیزوں کی نہیں جذبات کی ہوتی ہے ہمیشہ ان لوگوں کا چناو کریں جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے ان لوگوں کو کبھی نہ کھونے دیں انا پرست انسان من پسند انسان کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا انایں ہمیشہ رولتی ہیں جہاں انا ہو وہاں محبت بنب نہیں سکتی محبت تو نام ہی انکساری اور جھک جانے کا ہے اپنی نام نے ہاتھ انا کو کچل دینا ہی محبت کی بنیاد ہے کیونکہ دل میں یا تو انا ڈیرہ ڈال سکتی ہے یا محبت اور انا پرست آدمی کبھی پرسکون نہیں رہ سکتا کیونکہ وہ اپنی انا کی تسکین کی خاطر محبتوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے محبت کسی کو چھوڑنے کی ننانوے مضبوط وجوہات رکھتے ہوئے بھی ایک کمزور جواز پر ساتھ رہنے کا نام ہے دور ہوتے ہوئے بھی دلوں کی نزدیک ہونا یہی تو محبت ہے دل ہر جگہ نہیں لگتا لاد ہر کسی سے نہیں اٹھوائے جاتے پاگلپن کی سبھی حرکتیں ہر کسی کے سامنے نہیں کی جاتی مان ہر کسی پہ نہیں ہوتا ہر کسی کے لیے ہم بچوں جیسے نہیں بنتے کھلی کتاب کی طرح ہر کسی کی آنکھوں سے پڑے جانے کی خواہش نہیں ہوتی کچھ لوگ ہوتے ہیں کبھی کہیں کسی بھی جگہ حجوم میں نگاہ نہیں رکتی نظر کسی ایک پہ ہی ٹکتی ہے ایک دوسرے کیلئے سٹیٹس لگائے جاتے ہیں مگر ایک دوسرے کو سنڈ نہیں کیا جاتے ایک دوسرے سے بات کرنے کو درستے ہیں مگر ایک دوسرے کو میسیج نہیں کرتے انا کھا جاتی ہے محبت کو دوستی کو دشتوں کو محبت کا فلسفہ محبت میں پوشیدہ ہے اور ہم پاگل اس کو چہروں میں کھوچتے خوابوں میں دیکھتے اور خواہشوں میں تکمیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب کلیا ہی غلط ہو تو جواب کیسے درست آ سکتا ہے محبت اس کائنات کا وہ واحد سوال ہے جس کا جواب محبت ہی ہے کوئی آپ سے محبت لینے آئے تو اسے محبت دینا محبت سکھانے نہ لگ جانا محبتیں سکھائیں نہیں جاتی دان کی جاتی ہیں حکیم لکمان نے کہا میں نے زندگی میں بہت سال مختلف دواوں سے لوگوں کا علاج کیا مگر اس طویل چربے کے بعد میں نے سیکھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دوا محبت اور عزت ہے کسی نے پوچھا اگر یہ اثر نہ کرے تو وہ مسکرائے اور بولے دوا کے مطار پڑھا دو محبت کرنے سے پہلے احترام کرنا سکھیں محبت ایسا پرندہ ہے جو بیعتبی کے پنجرے میں سسک سسک کر مر جاتا ہے جن سے محبت کریں لگاؤ رکھیں ان کا احترام کریں کہا جاتا ہے جسے ایک بار دوست مان لیں پھر اس کی شان میں گستاخی نہ کریں بے عدبی نہ کریں محبت کی اولین شرط عدب ہے محبت وہ ہے جس نے ہمیں کھلی بھیڑ میں چھن لیا ہو جس نے ہمیں باوجود ناکس ہونے کی قبول کیا ہو جس نے ہماری پترین حالت میں ہمیں خوبصورتی دیکھی ہو جس نے ہمارے مزاج کو سہا ہو اور ہماری مشکلوں اور غموں میں شریک ہو محبت جو اندیروں کے وست میں ہمارے لیے نور ہو محبت دکھ نہیں دیتی اگر جذبہ بے غرص ہو اگر چاہت کے پردے میں کوئی لالچ نہ لٹا ہو محبت بس محبت ہو تو محبت دکھ نہیں دیتی کسی کو پھول دینا محبت نہیں اسے ساری زندگی پھول کی طرح رکھنا محبت ہے سب رنگوں میں سب سے زیادہ جازب رنگ خلوص کا ہوتا ہے وہ خلوص کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جانتی ہیں خب کسے کہتے ہیں جب کوئی اپنا سیاہ سے سیاہ رخ اس در کے بغیر آپ کے سامنے کھول کر رکھ دی کہ آپ نہ تو اس کو دھتکاریں گے اور نہ تانہ پازی کریں گے جب کوئی بچوں کی طرح آپ کے سامنے اونچا اونچا رو لے یا پھر پاگلوں والی کوئی بات کر کے ہس لے کہ آپ اسے جانتے ہیں آپ سمجھیں گے جانتے ہو محبت کسے کہتے ہیں اپنے قیمتی وقت کے کچھ لمحے کسی کو دے دینا کسی کی سن لینا کسی کی آنکھ سے آنسوں کو جن لینا کسی کے زخموں پر نرم لہجے میں مرہم رکھ دینا کسی غریب مجبور کو عزت کا احساس دینا بینا کسی رشتے بینا کسی تعلق کے حساس کرنا بس یہی محبت ہے محبت کسی سوداگر کا سودا تو نہیں کہ دونوں جانب کے پلڑے ہمیشہ برابر ہی ہوں دوسرے کا وزن کم ہونے سے ہمارا وزن تو بڑھتا ہی ہے نا اس کے محبت نہ کرنے سے ہماری محبت پر کیا فق پڑھتا ہے محبت کسی سلے کی توقع میں نہیں کی جاتی ہاں اگر دوسری طرف سے بھی وہی شدت ہو تو سمجھیں کہ انعام دوبنا ہو گیا لیکن اگر دوسرے کی کم نصیبی سے وہ اس جذبے سے محروم ہو تو پھر بھی اس بات سے اپنے حصے کا انعام نہیں گوایا جا سکتا زندگی بتانے کیلئے ایک اپنے حصے کا یہ احساس یہ انعام ہی کافی ہے زندگی کے جس جاک کو اکل نہیں سی سکتی محبت اسے اپنی تار اور سوئی کے بغیر ہی سی لیتی ہے جن رشتوں میں ایک دوسرے کو ہمیشہ دل سے عزت دی جائے وہ برے حالات یا مجبوری میں خاموش ضرور ہو جاتے ہیں لیکن ٹوٹتے کبھی نہیں محبت اثر رکھتی ہے وہ کتنی ہی خاموش ساتھوں میں ہو دل کے اندر کتنے ہی پردوں میں چھپی رہے لیکن اس کا انعکاس ہو جاتا ہے یہ پرکیروں کی طرح دوسرے دل کو چھوٹی ہے محبت اور پسند دو الگ جذبے ہیں جن کو پھول پسند ہوتے ہیں وہ توڑ کر پاس رکھ لیتے ہیں جن کو پھولوں سے محبت ہوتی ہے وہ توڑتے نہیں ان کا خیال رکھتے ہیں یہ ہم محبت کرنے والی بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں ایک بندہ چن رکھا ہوتا ہے جس کے بغیر جی نہیں سکتے اور اس کے بغیر جیے بھی جاتے ہیں اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں شان سے جئے اور اپنوں کا مان رکھیں انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ